اسلام علیکم نمازتے ہلو فرنس کیسے آپ سو بلوگ آج ہم بنانے جا رہے ہیں چائنیز چکن ویجٹیبل سے ریسی پی جو کہ یہ چکن کے میں نے تکڑے کر لیا یہ جیسے میرے پاس کل رات کا تھا بچا ہوا تو میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے تکڑے کر لیا اگر آپ کے پاس نہیں ہوں تو آپ چکن بوائل کر لیجئے نمک ذرا سا دالیا اور بوائل کر کے اس کے پیسز کر لیجئے بڑے بڑے سے زیادہ چھوٹے نے میڈیم سائز کے پیسز کر لیجئے اور اب ہم نے ا چمچ تیل لے لیا ہے اور جو چکن تھا پیسز وہ ہم نے تیل میں ڈال لیا ہے کڑائی میں اور اسے ہلکا سا برون کلر کر لیجئے یہ جیسے برون کلر ہو چکا ہے اب میں کڑائی سے نکال دوں گے اسے پیٹ میں اور یہ ریسیپ آپ کو ضرور ٹرائی کریے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اب جیسے میں گو بھی پتہ دار رہے ہوں اس میں اور پالک ڈال دوں گے جیسے پیاز بیٹ میں سے کٹ کر کے میں نے ایک ڈلی کو چار سکڑوں میں کٹ کر لیا تھا اس طرح سے بڑے بڑے سکڑے کٹ کر دیجئے کٹ کر کے ڈال دیجئے گا اور اب میں پالک ڈال رہے ہوں پالک کے بھی پینچار بڑے سکڑے لیا تھا میں نے اسے پرائی کر لیں گے ہلکا سا بڑا کلر کر لیں گے یہ دیکھئے اور اب دو سے تین کڑی پتہ ڈال دیا ہے میں نے اسے اچھے سے فرائی کر لیں گے ہلکا سا بڑا کلر آئے تھا کہ کفری بن ایک چمس تیل داریے گا بڑے چمس سے ایک چمس تیل دار کے فرائی کر لیں گے یہ دیکھئے یہ اچھے سے فرائی ہو چکے اب میں اسے ایک کھٹوڑے میں نکال لوں گے آپ پلیٹ میں آپ نکال لیں گے اور اب پھر سے میں ایک چمس تیل دالوں گے اور اس میں دو باری کٹو گاجر اور آدھی چھوٹی چی گو بھی اور چار سے پانچ کنیز کی پھلی ڈال دیا ہے میں نے اور تین سے چار ہری میرے سے ڈال دیا ہے اب اسے بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے ایک پانچ میرے تک ہائی کلین پر فرائی کر لیں گا یہ جیسے یہ تھوڑا سا اچھا فرائی کرنے سے کیا اس کا کچھا پانا چل جاتا ہے اور یہ جیسے سملا ملک ہے میرے پاس ریڈ یلو گرین کلر کی تو میں نے یہ تینو کلر کے بھی ڈال پر فرائی کر لیا ہے جیسے آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ کوئی بھی ایک سملا میں رکھ یوز کر سکتے ہیں جیسے نورمل جیسے اپنے انڈیا میں دعوتر گریری ملک ہے تو آپ گریری بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کلر ہے تو آپ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے یہ اچھے سے براون ہو گئے ہیں اور اب ہم یہ بھی نکال لیں گے اور آدھا چمجھ تیل جو بچا ہوا ہے اس میں اسی میں ہم باریک کٹ ہوئے لسن اور ادرک ایک انس کا ادرک کا تکڑا اور چھے سا ساتھ کڑی کٹا دال کے اسے اچھے سا سوٹے کر لیں گے ہلکا سا براون کلر کر لیں گے یہ براون کلر ہو چکا ہے اب ہم دو چمجھ ڈہین ڈال دیں گے اس میں ایک یا دو چمجھ ڈہین ڈال دیجئے یہ میرے پاس بڑا چمجھ تھا تو میں نے اس سے ڈال آئے اور تھوڑا سا گرین چلی پیسٹ ڈال دیجئے اور وینیگر ڈال دیجئے ایک چمجھ وینیگر دو چمجھ سویا سوس اور دو چمجھ ٹیمیٹو پیوری ڈال دیجئے جس میں نے وہ وینیگر ڈالا تھا اور ایک چمجھ نامک ڈال دیجئے اور کشمیری لال مرچ ایک چمجھ ڈال لیے گا دھنیا پوڈر ایک چمجھ اور کالی مرچ ایک چمجھ ڈال لیے گا اور ٹامیٹو سوس دو سے تین چمجھ ٹامیٹو سوس ڈال دیجئے اور اب اسے اچھے سے مکس کر لیجئے اور اسے ہلکا سا ہائی میڈیم فلیم پہ رکھئے گا تھوڑا سا یہ سوک گئے ویسا رکھئے گا یہ دیکھئے یہ اچھے سے تھوڑا سوک چکا ہے اب میں چکن ڈال دوں گی اس میں جو میں نے تکڑے کر لیے تھے تلیے تھے اب وہ چکن ڈال دوں گی اور جو ویسٹیبلز تھے ہمارے تلیے ہوئے تو وہ بھی میں ڈال دوں گی گریوی میں ڈال کے سے اچھے سے مکس کر دوں گی یہ دیکھئے یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب میں اسے لو فلیم پہ دس منٹ کے لیے ڈھاک کے رکھ دوں گے یہ دیکھئے دس منٹ ہو چکا ہے یہ ہمارے چائنیز ٹکن ویسٹیبل کری فکت کی ہے اور یہ بہت ہی تیسٹی ہوتی ہے آپ اسے نوڈلز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہوں یا روٹی کے ساتھ چاہر کے ساتھ کسی بھی طرح سے آپ اسے کھا سکتے ہوں یہ بہت ہی تیسٹی بند ہے اور اسے بھی کھا سکتے ہوں اگر آپ لوگ کو میری ریسیپی پسند آ رہے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک شیئر کیجئے گا آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہوں پر سبسکرائب میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور میری ویڈیو کا لنک دوسروں کو بھی دیجئے گا یہ دیکھیں ہمارے لیگ بہت ہی ایزی ٹائنیز ریسیپی بند چکی ہے دعا میں آپ رکھیں اللہ حافظ بائی بائی موسیقی